موسیقی پاکستانی فلم سار چرمین اُبیت چنوئے نے تیزاد کے حملوں کا شکار خواتین پر ایک ڈاکیمنٹری فلم سیونگ فیز بنائی جسے آسکر اوارڈ کا حق دار قرار دیا گیا پاکستان کی کسی فلم سار کو آسکر اوارڈ ملنا انتہائی خوشی کی بات ہے مگر اس سے پوری دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ انتہائی شرناک بات ہے دوہزار نو کے دوران ملک گھر میں خواتین فتح اضاف ٹھیکنے کے ترفن واقعات سامنے آئے تھے لیکن پچھلے دو سال کے دوران یہ تعداد ایک سو پچاس سے بھی تجاوز کر گئی پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں خواتین پر تحضاب ٹھیکنے کے جرم سے متعلق پوجداری قانون ترمینی بل دوہزار گیارہ کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا جس کے تحت کسی پر بھی تحضاب ٹھیکنے والے شخص کو چودہ سال کی قید ہوگی اور اس پر دس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکے گا خواتین پر تحضاب ٹھیکنے کے جرم کے خلاف ایوان ابالہ میں فوجداری قانون ترمینی بل دوہزار گیارہ میں ایک خاتون سینیٹر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس موقع پر سینیٹرز کا کہنا تھا کہ کسی پر تحضاب ٹھیکنا انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے یاد رہے کہ افغانستان اور کونگو کے بعد پاکستان دنیا میں خواتین کے لیے تیسرا خطرناک ترین ملک سمجھا جاتا ہے جہاں ہر سال سو سے زائد خواتین پر تحضاب ٹھیک کر ان کے چہروں کو مس کر دیا جاتا ہے سال دوہزار گیارہ میں نہ ہی خواتین پر تحضاب ٹھیکنے کے واقعات کم ہوئے اور نہ غیرت کے نام پر قتل کی بارداتیں کم ہو سکیں آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کہ سال دوہزار گیارہ کے بعد موجودہ سال میں بھی خواتین پر تحضاب ٹھیکنے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات میں کمی نہ آسکیں دوہزار گیارہ میں خواتین پر تشدد کے آٹھ ہزار واقعات رپورٹ ہوئے جن میں سے کئی واقعات میں ان پر تحضاب بھی پیکا گیا اور کراچی کے ایک گھر میں کام کرنے والی چھ سالہ بچی کو اس کی مالکن نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملک بھر میں خواتین کے ساتھ پونے والے جرائم میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جرائم کا یہ سلسلہ صرف دہات تک محدود نہیں رہا بلکہ شہروں میں رہنے والی خواتین کو بھی ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا سال دو ہزار گیارہ میں نناہی خواتین پر تحضاب پھیکنے کے واقعات کم ہوئے اور نہ غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں کم ہو سکتے ہیں ہماری غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق ملک بھر میں خواتین کے ساتھ جرائم کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان میں غیرت کے نام پر قتل، تیزا پھینکنا، جنسی طور پر حراسہ کرنا، زبردستی شادی اور زنا پل جبر شامل ہے ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق رمہ سال کے دوران خواتین پر تشدد کے واقعات پر چھے اشاریہ چوہتر فیصد اضافہ ہوا ہے سال دو ہزار گیارہ میں آٹھ ہزار پانچ سو انتالیس حورتیں تشدد کا شکار ہوئی جبکہ سال دو ہزار داس میں عورتوں کے خلاف تشدد کے آٹھ ہزار واقعات درج ہوئے تھے سال دو ہزار گیارہ کے دوران صوبہ خیبر پر کنخواہ میں چار سو دس خواتین کو قتل کیا گیا تیس خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا استعمائی زیادتی کے آٹھ واقعات رپورٹ ہو سکے چار سو ستر خواتین اغوا ہوئیں گھرے لئے تشدد کے ایک سو چار مقدمہ درج کیے گئے جبکہ تیزاب پھینکنے کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہو سکا گزشتہ سال کے دوران صوبہ پنجاب میں آٹھ سو ستانوے خواتین کو قتل کیا گیا تین سو بائس خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا استعمائی زیادتی کے صرف سات سو چونتیس واقعات رپورٹ ہو سکے ایک ہزار آٹھ سو چالیس خواتین اغوا ہوئیں گھرے لئے تشدد کے تین سو اٹھالیس مقدمہ درج کیے گئے جبکہ تیزاب پھینکنے کے بتیس واقعات رپورٹ ہوئے گزشتہ سال کے دوران صوبہ سندھ میں دو سو پسپن خواتین کو قتل کیا گیا دو ست چیہ سٹھ خواتین کو غیرت کے نام پر عبدینین سلا دیا گیا استعمائی زیادتی کے صرف اٹھ سٹھ واقعات رپورٹ ہو سکے ایک سو باون خواتین کو اغوا کیا گیا گھرے لئے تشدد کے ایک سو سنتیس مقدمہ درج کیے گئے جبکہ تیزاب پھینکنے کے چھ واقعات رپورٹ ہوئے بلوچستان میں اٹھالیس خواتین کو قتل کیا گیا شیاسی خواتین کو غیرت کے نام پر موت کے گھاڑ اتارا گیا استعمائی زیادتی کے صرف دس واقعات رپورٹ ہو سکے سترہ خواتین کو اغوا کیا گیا گھرے لئے تشدد کا کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا جبکہ تیزاب پھینکنے کے چار واقعات رپورٹ ہوئے سال دوہزار گیارہ کے دوران وفاقی درح حکومت میں چونتیس خواتین کو قتل کیا گیا صرف ایک خاتون گارت کے نام پر قتل ہوئی استعمائی زیادتی کے آٹھ واقعات رپورٹ ہو سکے تینتیس خواتین کو اغوا کیا گیا اور گھرے لئے تشدد کے اکیس مقدمات درج کیا جا سکے جبکہ تیزاب پھینکنے کے صرف دو واقعات رپورٹ ہوئے انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ جرائم پیش افراد کے باثر ہونے کی بنا پر ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی خواتین پر ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلا تفریق کاروائی کرنی ہوگی جو لوگ جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں وہ اپنا یا سیاسی اثر یا اپنا معاشی اثر جو ہے اپنی دولت یا وہ یا اپنا ان کا جو سماجوی اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے جو ادارے ہیں جو ان کو اپنے مقصد کے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ریجسٹر ہو بھی جاتے ہیں کیسیز تو کیونکہ جو غریب آدمی ہے ہمارا جنیشل سسٹم میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس میں ڈیلیز ہے یعنی سال ہا سال لوگ کیس لڑتے ہیں فیصلے نہیں ہوتے ہیں سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہونے والے بیشتر واقعات رپورٹ نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں رپورٹ کیے گئے واقعات کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے ضرورت سمر کی ہے کہ خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی ازالے کے لیے بہتر اگنامات کیے جائیں آمیر سید باسی سما اسلام آباد پاکستان میں جان بچانے والی عدویات اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں جتنی آسانی سے اسلحہ، زہر، تیزاب اور دیگر جان لیوہ اشیاء مل جاتی ہیں پول سیل ڈیلرز گاہا کو بغیر کوئی وجہ پوچھے تیزاب فروغ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین و مخالفین پر تیزاب تھے کے جانے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے سال دوہزار گیارہ میں خواتین پر تشدد کے آٹھ ہزار واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ کئی واقعات میں ان پر تیزاب بھی پھکا گیا تھا یہ بدنصیب خاتون ارم ہے دیہ سال قبل بیہی جانے والی ارم کو کیا معلوم تھا کہ جس گھر میں اسے جانا ہے وہاں اس کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جائے گا شادی کے بعد روایتی سسرالی جگڑوں نے اس وقت شدت اختیار کر لی جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس پر ظلم و ستم کا بزار گرم کر دیا گیا ارم سب کچھ سہتی رہی مگر ایک روز جب اس نے چھوٹے بھائی کی شادی پر جانے کی اجازت مانگی تو اس کے شوہر فیصل عاشق نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر تشدد کے بعد اسے زبردستی تیزاب پلا دیا اس سے پہلے بھی میرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے تھے بہت مار گرائی کرنا بہت زیادتیاں کرتے تھے میں نے بس اپرنگ اربیسانی کی کوشش کی میرے بھو کہتے تھے بیٹا پرنگ اربیسان ہے میں کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی پھر انہوں نے مجھے میرے ساس سوسر نے میری نندوں نے میرے ہسپر نے پھر انہوں نے مجھے پکڑ کے موہ میں تضاب ٹال لیکن ان کے ساتھ سزاب ملنی چاہیے موہ سے کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے جو ہم کرتے ہیں ہماری بیٹی ہے لیکن ان کی بیٹیوں لیکن موہ سے کہتے ہیں دل سے تسلیم نہیں کرتے اگر دل سے تسلیم کرتے تو میرے ساتھ یہ کچھ نہ کرتے مجھے انساف چاہیے اور ان کو سخت جس کی سزاہ چاہیے یہ سب کچھ ان کے پہلے پلان بنے ہوئے تھے پاکستان میں ہر سال کئی خواتین پر تضاب پھینک دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تضاب کی فروغ کے سلسلے میں بنائے گے قانون پر عمل درامت نہ کروائے جانے کے باعث تضاب عام دستیاب ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کافی سال پہلے مجھے میرے حزبن نے جلایا تھا کیونکہ ایج میں مقافی مجھ سے بڑا تھا اور جہیز کام لانے کی وجہ سے وہ مارک ٹائی کرتا تھا اور جب مجھے جلایا گیا تب میں پرائگنٹ تھی اور اب تو اللہ کے شکر ہے میں بہت بہتر ہوں جس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اس کی فیملی والے فیملی والے اس کو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل گری پڑھی ہے اور اس کو سائٹ پہ چھوڑ دیں اس کو حمد خوصلہ دیں اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ آگے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جس جگہ جاتی ہے وہ حمد دیتے ہیں اور سماشرہ ایم کو فیس کرنے کے لیے سب کی ایک برپور کوشش ہو تو ایک میرے جیسی سابرا کھڑی ہوتی ہے کیونکہ مجھے پہلے اپنے گھر سے سپورٹ ملی پھر مجھے آگے ڈاکٹر نے بہت سپورٹ کیا اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہ کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کیوں ہو گیا اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے ساٹھ سال ہے ستر سال اگر آپ کا بیس پچیس سال میں ہو گیا تو آپ کو حمد کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اپنے آپ کو منوانا چاہیے کیونکہ ہم کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم کام کر سکتے ہیں ہم آشاء کو فیس کر سکتے ہیں ایک قوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک سو پچیس ممالک میں گھریلو تشدد کے خلاف سزاؤں کے لیے خصوصی قوانین موجود ہیں اور ایک سو امتالیس ممالک عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری کی زمانت فراہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود خواتین مسلسل تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں اور اس سلسلے میں لگائے جانے والے تخمینیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر دس میں سے چھے خواتین کو اپنی زنگی میں ایک بار جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی سینٹ نے ملک میں تضاب اور دگر کمیائی مواد پھینک کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے جرائم کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک قانون کی متفقہ منظوری دی ہے نئے قانون کے مطابق کسی شخص کو تضاب سے ضرر پہنچانے والے مجرم کو چولہ سال قیت کی سزا سنائی جا سکے گی جبکہ عدالت مجرم پر پر تضاب پھینکنے کی جورت نہ ہوگی ایسے واقعات کے تدارک کے لیے پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عامش حضات سما لاہور ہمارے بلک میں خواتین بچوں اور بھوڑوں کا پرسان حال کوئی نہیں کسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقتے کا آپ سما کے ساتھ رہیے موسیقی